اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ کمپیور نیٹورک کسے کہتے ہیں کمپیور نیٹورک دراصل ہمارے پاس گروپ آف کمپیورز ہوتے ہیں جو کہ آپس میں کنیکٹ کر دیے جاتے ہیں ابھی جو کمپیورز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہارڈ ویر ڈیوائسز بھی کنیکٹ ہوتی ہیں جن کو ہم کمپیوٹنگ ہارڈ ویر ڈیوائسز کہتے ہیں اور ان کو جو آپس میں لنک کیا جاتا ہے وہ ہم کسی بھی وائر کے ذریعے ان کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں یا بغیر کسی وائر کے جس کو ہم وائرلیس کیومنیکیشن کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم ان کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ ملکے بناتے ہیں ایک کمپیوٹر نیٹورک کمپیوٹر نیٹورک کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام کمپیوٹرز آپس میں کیومنیکیشن کر سکیں کممیونکیشن کا کیا مطلب ہے کہ ایک کمپیورر اپنا ڈیٹا دوسرے کمپیورر تک شیئر کر سکے یعنی کمپیورر کے جو مین ریسورسز ہیں جن کو ہم جو کسی بھی کمپیورر میں یہ دو مین ریسورس ہوتے ہیں ایک اس کا ہارڈ ویر اور ایک اس کا سافٹ ایر اب یہ جو ریسورس ہوتا ہے ہر کمپیورر سسٹم کا اس کمپیورر سسٹم کے اس ریسورس کو مزید کمپیورر بھی استعمال کر سکیں اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کمپیورر کو دوسرے کمپیورر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح ان کمپیورر کی ایک چین بنتی جاتی ہے اور یہ تمام مل کر ایک کمپیورر نیٹورک بناتے ہیں ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں ڈیفرنٹ کمپیورر جو ہیں واپس میں کنیکٹڈ ہیں اور ان کے سینٹر میں آپ کو ایک اور ڈیوائس نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہمارے پاس سرور کلاتا ہے سرور ہمارے پاس ایک کمپیورر ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اس کے اندر سٹور ہوتا ہے جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تمام کمپیورر جو کہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر جو میں نے یہ بات کہی تھی کہ کمپیورٹنگ ہارڈوئر ڈیوائس یعنی یہ تمام کمپیورر سسٹم آپس میں کنیکٹڈ ہیں لیکن ان کے بیچ میں کچھ اور ڈیوائس بھی کام کرتی ہیں جو کہ کمپیورٹنگ ہارڈوئر ڈیوائسز کلاتی ہیں مثال کی طور پر ایسا کہ آپ نے اس کے علاوہ اس سرور کے علاوہ آپ نے ان ڈیوائسز کا نام سنا ہوگا ایسا کہ ہم کمپیورر جب بھی ہم نے کسی کمپیورر نیٹورک سے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کے راوٹر کے ذریعے سے کنیکٹ ہوتے ہیں یا آپ نے ایک اور ڈیوائس استعمال کی ہوگی سوچ یہ بھی ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے کمپیورٹنگ ہارڈوئر ڈیوائس کی اور اس کے علاوہ مارڈرم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جو کہ ہمارے انٹرنیٹ سے آنے والے سگنل کو ہمارے کمپیورر تک پہنچاتا ہے اب یہ ڈیوائسز ان کی تفصیلات ہم آگے چل کے پڑھیں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف یہ جانیں گے کہ کمپیورر نیٹورک کسے کہتے ہیں اب ہم اس کے کچھ اگزیمپل لے لیتے ہیں لیٹس سپوز آپ نے اگر گھر میں کوئی نیٹورک یوز کر رہے ہیں تو اس نیٹورک میں یہ جو ہوم نیٹورک ہے اس کے اندر آپ دیکھئے گا کس طرح سے کمپیورر جو ہیں وہ آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں پہلی اگزیمپل اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جس کو ہم آئیس پی کہتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس انٹرنیٹ آ رہا ہے اور یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ ہمارے پاس دراصل کسی بھی کمیونکیشن میڈیم کے ذریعے آ سکتا ہے وہ آپٹیکل فائبر بھی ہو سکتی ہے یا وہ کوئی ایکسیل کیبل بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ٹیلی فون لائن بھی ہو سکتی ہے اس کی بھی تفصیلات ہم آگے چل کے پڑھیں گے اب جب یہاں سے ہمارے پاس جو انٹرنیٹ کا سگنل آ رہا ہے وہ دراصل انیلاگ فارم میں ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک اور ڈیوائس سے کنیکٹ کی ہوئی ہے انٹرنیٹ کی وائر آ کے ایک ڈیوائس سے کنیکٹ ہو رہی ہے اس ڈیوائس کو کہتے ہیں مارڈم اب مارڈم کیا کرتا ہے کہ آنے والے انیلاگ سگنل کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو اڈیجیٹل سگنل کیونکہ کمپیوٹر نے جو ڈیٹا پروسیس کرنا ہوتا ہے وہ وان زیرو کی فارم میں کرنا ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہی ہم نے ایک اور ڈیوائس لگائی ہوئی ہے راوٹر ویسے تو یہ ڈیوائسز الہدہ الہدہ ہوتی ہیں راوٹر اور مارڈم کی لیکن یہاں پہ دونوں ڈیوائسز کو ایک ساتھ اکھٹا جوڑ کر ایک ایک کھی ڈیوائس بنائی گئی ہیں جس میں ایک ڈیوائس ایسے مارڈم بھی کام کر رہی ہے اور ایسے راوٹر بھی کام کر رہی ہے راوٹر کیا کرتا ہے کہ آنے والے سگنل کو ریسیف کرنے کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے اس سے کنیکٹڈ جتنی بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں تمام تک اب کنیکشن میں یہاں پہ ڈیٹا جو سینڈ کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک ہم وائر کا استعمال کرتے ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کس اگزمپل میں ہمارے پاس ہی چار کمپیوررز اس راوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اب یہاں پہ جس وائر کا استعمال کیا گیا ہے اس کو ہم ایتھر نیٹ وائر کہتے ہیں یہ ایک ٹویسٹڈ پیئر کیبل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے کمپیوررز جہاں وہ اس راوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور راوٹر کیا کر رہا ہے ڈائریکٹ کر رہا ہے یہاں سے سگنل کو ان کمپیوررز تک اور اس کے علاوہ راوٹر کے اندر ایک انتینہ لگا ہوتا ہے اور اس انتینہ کے ساتھ ہماری کچھ ڈیوائسز وائرلیسلی بھی کنیکٹ ہو سکتی ہیں اس ٹیکنالوجی کو وائی فائی کہا جاتا ہے یعنی ہم وائی فائی کے ذریعے اپنے موبائل فون سے یا اپنے لیپ ٹاپ سے اس راوٹر سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ سے آنے والے سگنل کو اپنی مشینز پر ریسیف کرتے ہیں تو یہ ایک ایگزیمپل ہے اس کے علاوہ یہ کمپیوررز جو آپس میں اس راوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہ تمام کمپیوررز آپس میں بھی ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں اس کی ہم ایگزیمپل لیتے ہیں جیسے کہ گھروں میں جو اگر 3-4 کمپیوررز ایک راوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو وہ آپس میں گیمنگ کر سکتے ہیں یعنی ایک کمپیورر جو ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی گیم انسٹال کر دیں اور اس گیم کے اندر ایک کمپیورر جو ہے وہ ایز سرور کام کرے گا اور باقی کمپیوررز جو ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں گے اس راوٹر کے تھو اور باقی کمپیوٹرز ایسے کلائنٹ کام کریں گے یعنی یہ کمپیوٹر جو ہے وہ یہاں پہ ایسے سرور کام کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ تمام کمپیوٹرز آپس میں گیم کھیل سکیں گے یعنی جو بھی گیم اس کمپیوٹر پہ کھیلا جائے گا وہ تمام کمپیوٹرز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسری کی جو بھی ایکٹیوٹی ہوگی گیمز کی وہ دیکھ سکیں گے شیئر کر سکیں گے تو یہ ایک اگزیمپل تھی گیمنگ کی ہوم نیٹورکی اب ہم مزید اگزیمپل اگر اس کی جانے کمپیوٹر نیٹورکی تو اس میں ہمارے پاس ایک اور اگزیمپل آتی ہے آفیس نیٹورک یعنی آفیس میں جو کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ بھی ایک اگزیمپل ہے کمپیوٹر نیٹورکی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں ملٹیپل کمپیوٹرز وہ ایک سینٹرل مشین سے کنیکٹڈ ہے یہ جو سینٹرل مشین ہے اس کو سرور کہا جاتا ہے اب سرور جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسی سٹوریج پلیس ہے ایک ایسی ہمارے پاس ہارڈویر سٹوریج ہے جہاں پہ ہمارے پاس لارج اماؤنٹ اف ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو آفیس کا تمام ڈیٹا سرور میں موجود ہوتا ہے تو جس بھی کمپیوٹر کو جو ڈیٹا ریکوائر ہوتا ہے تو وہ یہاں سے ریکویسٹ بھیج دی جاتی ہے اس سرور تک اور یہ تمام کمپیوٹرز جو ہیں یہ ایسے کلائنٹ کام کرتے ہیں تو یہ ایک ایک اگزیمپل تھی آفیس نیٹور کی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ لارج آفیسز جو ہوتے ہیں ایسے کہ ایک ہیڈکورٹر ہے اب اس کی ڈیفرنٹ برانچز جو ہیں یہ بھی آپس میں تمام برانچز آپس میں کنیکٹڈ ہوں گی تو یہ بھی ملکے ایک کمپیوٹر نیٹورک بنا رہے ہیں تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے جتنے بھی جو بھی کمپیوٹر نیٹورک ہم بناتے ہیں اس تمام کمپیوٹر نیٹورک کے اندر سب سے اہم چیز جو شیئر ہو رہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈیوائسز کے بیچ میں وہ ہوتا ہے ڈیٹا یعنی ڈیٹا جو ہے وہ ہم ایک کمپیوٹر کا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر تک سینڈ کرتے ہیں ریسیف کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کمپیوٹر نیٹورک کسے کہا جاتا ہے اور اس کو ہم نے ڈیفرنٹ اگزیمپلز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی